موسیقی Q1. بیدود بلت میں کون سی گیس بھری جاتی ہے A. نائٹروجن B. ہیلیم C. آکسیجن D. ہائیڈروجن اس کا صحیح اینسور ہوگا A. نائٹروجن Q2. وائیو منڈل میں سرودک کون سی گیس ہے A. آکسیجن B. نائٹروجن C. کاربن ڈائی آکسائیڈ D. ہائیڈروجن اس کا صحیح اینسور ہوگا B. نائٹروجن Q3. ریڈین کس انگ کا بھاگ ہے A. کان کا B. آنکھ کا C. پیٹ کا D. موں کا اس کا صحیح اینسور ہوگا B. آکسیجن Q4. سموندر کے کنارے کون سا دیش بسا ہے A. مومبئی B. پٹنا C. کولکاتا D. ڈلی اس کا صحیح اینسور ہوگا A. مومبئی Q5. سب سے ادھک ورثہ والا آستان کون ہے A. گجرات B. موسین رام C. مومبئی D. سری نگر Q5. سب سے ادھک ورثہ والا آستان کون ہے گیس بھری جاتی ہے A. آکسیجن B. نائٹروجن C. ہیلیم D. ہائٹروجن Q7. پردان منتری بننے کے لیے کتنی ایج ہونی چاہیے A. اٹھارہ سال B. بیس سال C. پچیس سال D. تیس سال Q7. پردان منتری بننے کے لیے کتنی ایج ہونی چاہیے Q8. وائیو منڈل میں سورو دگر کون سی ہے A. آکسیجن B. نائٹروجن C. کارون ڈائی آکسائٹ D. ہیلیم Q7. پردان منتری بننے کے لیے کتنی ایج ہونی چاہیے اس کا صحیح اینسور ہوگا B. نائٹروجن Q9. پردان منتری بننے کے لیے کتنی ایج ہونی چاہیے دن اور رات کس کے کارڑ ہوتا ہے A. دینک گتی کی کارڑ B. وارسک گتی کی کارڑ C. چھمائی گتی کی کارڑ D. تیمائی گتی کی کارڑ اس کا صحیح اینسور ہوگا A. دینک گتی کی کارڑ Q10. بھارت کی سب سے چوڑی ندی کون ہے A. برم پتر B. گومتی C. گنگا D. چمبال Q12. بھارت میں مہلہ وشویدیالا کا بس ستھاپیت ہوا C. گجرات D. مومبئی اس کا صحیح اینسور ہوگا D. مومبئی C. گنگا C. گنگا D. منگا C. گستویش D. مومبئی C. گستویش C. گستویش C. گستویش C. گستویش